ہائی ایویون اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی مزیدار آلو کیمہ بنانا سکھا رہی ہوں بکرائی دانے والی ہے آپ سب لوگ اس ریسپی کو سیف کر لیں اور اس کو لازمی عید پر بنایئے گا سب سے پہلے آپ میرے چانل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو کلک کرتے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس کو بنانے کے لیے میں نے ایک کڑائی کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے اندر ہاف کپ اوریل ڈال کے اس کو گرم کر کے اس کے اندر ون میڈیم سائز کی پیاز کو اس طرح سے کٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے جیسی پیاز کا اس طرح سے گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو اس کے اندر تین سے چار ٹیماتر ڈال دیں گے جس کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ٹیماتر سوفٹ ہو جائے ادھر ہمارے ٹیماتر بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے تھے اس کو اچھے طریقے سے ایک سپیچولا کی مدر سے ہم نے اس طرح سے میش کر لینا ہے اور اس کے اندر سارے سپائسز ڈال دیں گے جس کے اندر میں نے نمک لال مرچ حلدی اور سکھا دھنیا پاؤڈر لیا ہے یہ سب ڈال دیں گے آپ لوگ اپنے ٹیس کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں مسالے مسالوں کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بات ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون سابت زیرہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے اس کے ساتھ گک کر لیں گے مسالوں کو اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اس کے اندر میں نے 1 کےجی بیف کا کیمہ ڈال دیا ہے میں نے اس طرح کی ایک چھنی میں کیمہ ڈال کی رکھا تھا تاکہ جتنا بھی اس کے اندر پانی ہے وہ سارا ڈرین ہو جائے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کیمہ میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم نے اچھے سے دھوکے کیمہ کو اس طرح کی کسی چھنی میں رکھ دینا ہے تاکہ جتنا بھی ایکشرا پانی ہے وہ سارا ڈرین ہو جائے اس کو ہم نے مسالے کے ساتھ 4 سے 5 منٹ اچھے طریقے سے بھون لینا ادھر کیمہ نے اپنا پانی ادھر چھوڑ دیا ہے اسی میں کیمہ گل بھی جائے گا اب ہم اس کے اندر لیسن ادھرک اور ہری مرچوں کو میں نے ایک ساتھ کوٹ لیا تھا تقریباً 2 ٹیبل سپون یہ اس کے اندر چلا جائے گا پیسٹ اور اس کو پھر سے اچھے طریقے سے پکائیں گے اب میں اس کے اندر تقریباً 2 ٹی سپون جو ہے سرکہ ڈالوں گی اس سے جتنی بھی سمیل ہوگی کیمہ کی وہ چلے جائے گی ادھر کیمہ کو بھونتے ہوئے مجھے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اندر میں نے دو اس سے آنکے بڑے مک پانی کے ڈال دینے ہیں اور اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پہ ہم نے تقریباً تیس منٹ کے لیے کوپونے دینا ہے تاکہ ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے گل جائے پندرہ منٹ ادھر پکتے ہوئے کیمہ کو ہو گئے ہیں اب اس کے اندر میں نے سلائس کیے ہوئے آلو ڈال دینے ہیں ادھر میں نے آدھا کیلو سے تھوڑے کام آلو لیا ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ بھی باقی کے ٹائم میں آلو بھی اچھے سے گل جائیں گے اور کیمہ بھی اچھے سے کوپ ہو جائے گا اس کو واپس ہم نے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دینے ہیں موسیقا 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 موسیقی 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 اور ہم نے ہائی فلیم پر اس کو اچھے طریقے سے بھونائیز کی کر لینی ہے لاشٹ پر اس کے اوپر کسوری میتھی ڈال دوں گی اس سے ہاتھ میں لے کے اس کو رب کر کے ڈال دیں گی ہرا دھنیا ڈال دوں گی چوب کیا ہوا ہری میرچیں ادھرک سلائز کیا ہوا اور گرم مسالہ ڈال کے اس کو واپس کور کر کے ہم دم والی آگ پہ تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اویل سپرٹ ہو جائے اور اویل اوپر آ جائے اور ہمارا کیمہ چیزے ریٹی ہو جائے ادھر دم پہ میں نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا ادھر ہمارا کیمہ بہت مزیکار ریٹی ہو چکا ہے اب اس کو گرم گرم سرف کریں گے اگر پسند آئی ہے تو اگر پسند آئی چینل اللہ حافظ